بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم ੰ پرنامہ میں سے کاما پہنے آئین کا آئین کا آرٹیکل سیونٹین کی مطلقہ جو جزیات ہیں وہ کسی کو ان میں سے سمجھ نہیں آئی رہی تھی میرا ہمیں سوال ہے یعنی میاں نواز شریف آصف زرداری یا باقی جتنی دیگر جماعتیں ہیں انہوں نے نال پائن سانتے لا کے ساہب ہوئے گا اس پاسے پائن آجا میرا پتر آجا نہیں بہجا سیکل یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہی بات کہ آرٹیکل 63 کی ایک پہلے کی جاتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جو صدر کہے گا وہ ہوگا جو پارٹی کا سربراہ کہے گا وہ فیصلہ ہوتا ہے جب پارٹی کا سربراہ کہہ دیتا ہے کہ کافلی کے دسرکان حمزہ شباز کو ووٹ دیں گے تو اگر باہر جائے گے تو ناہل ہو جائے گے تو اس نے نویت شریعہ آئے دیئے وہ کہتے کہ نہیں جناب یہ پارلیمنی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے یہ عجیب و غریب تضادات جو ہیں یہ ایکچولی چیزوں کو کنفیوز کرتے ہیں اب الیکشن نزدیک آگیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف جا رہے ہیں جلسے پائن روڑا کا لگ رہی ہے مولانا صاحب بھی جلسے کر رہے ہیں مولانا صاحب ہے ذرا اس طرح نہیں کر رہے اس طرح مولانا صاحب کرتے ہیں اس لیے کہ مولانا صاحب ان کے لیے خطرات وہاں پر منڈل آ رہے ہیں تو اچھی بات ہے وہ اپنے ووٹر سپورٹر کو اور طرقے سے اپروچ کر رہے ہیں وڈے جلسے نہیں کر رہے کیونکہ انسانی جانوں کا زیانہ ہو تو یہ بڑا ایک اچھا انہوں نے سٹیپ لیا ہے مگر باقی سب لوگ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں بڑا بڑا اجتماع کی تھا بڑا زبادست کیا یعنی الیکشن دی روڑا کے جڑی نے وہ شروع ہوئی مریم اپنے ہلکے میں گئی ہلکا وہ ایک سو انیس کے اندر انہیں وارا اش ہے آج جو ہے اپنا نواز شریف صاحب گئے وے تھے بورے والا اور ویڈی یا ایس پاسے جلسہ بے کو چالی پنجہ ہزار دہ کمز کم کراؤڈ ہے جو وہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے میاں صاحب نے چیرے کے دیوتے جڑا روڑکانی شروع ہو گئی آج میاں صاحب جڑا دینٹل کالیج دی رہے گا میٹیکل کالیج دی رہے گا تہمینہ دولتانہ کو جتا دو اور اس کا بیٹا جو ہے ارفان دولتانہ اس کو جتا دو تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ چلتا چلاتا جا رہا ہے اور ایک یعنی بقیدہ الیکشننگ شروع ہے بلاول مٹو زرداری جو ہے اور نواز شریف تھے مسلسل تیر کمان لے کے چڑھے ہیں شباز شریف بلاول مٹو کو جواب دے رہا ہے مریم آج پھر وہ بلاول کو کر رہی تھی تو یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مریم کی بات کو قبول کرتے ہیں زیادہ پسند کرتے ہیں بلاول کی بات کو کرتے ہیں نواز شریف کی بات کو کرتے ہیں یا عزاد جو اس وقت پی ٹی کے حمایتی آفتہ کھڑے ہیں ان کو لے کر چلتے ہیں یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے اب معاملہ یہ ہے کہ بس دو نمبری نہیں ہونی چاہیے یعنی دو نمبری سے میری مراد یہ ہے کہ میار دہرہ نہیں ہونا چاہیے نواز شریف کے لیے ہو رسول اور عمران خان کے لیے ہو رسول یہ نہیں ہونا چاہیے اچھا آج جب یہ فیصلہ ہوا جب یہ تین لوگوں کو کاغذت نامزدگین کے منظور ہو گئے ویسے میں آپ کو بتاؤ سنم جوید کا کیس کیا تھا سنم جوید کا کیس یہ تھا آپ نے جب الیکشن کا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ایک اکاؤنٹ دینا ہوتا ہے اور وہ صرف آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی میں پیسے جیڑنا رکھے رہے ہیں ایتی لکھی یا بھی رکھ جتنا بھی ایک لیمٹ ہے اس میں سے پیسے نکال کے میں خرچ کروں گا اس کا پورا حساب ہوتا ہے وہ آپ نے جب الیکشن جیت جاتے ہیں یا ہار جاتے ہیں دونوں صورتوں میں جا کے آپ نے اوپر چیئے جیڑی نے جمع کرنی ہوں دیا ہے سیدھا سادھ بینک کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب یہ دیکھیں جی میں نے اتنے پیسے خرچ کی ہیں اس الیکشن کے اوپر یہ ایک ضرورت ہے اب یہ جوائنٹ اکاؤنٹ نہیں ہو سکتا سنم جوید صاحبہ نے جو اکاؤنٹ دیا ہے وہ جناب دورہ اکاؤنٹ ہے یعنی جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اس پر ریٹرننگ افسر نے ان کے کاغذت مصرد کیے الیکشن ٹربینل نے مصرد کیے ہائی کورٹ کے بینچ نے کیے اب سپریم کورٹ کے تین لکھنی بینچ نے منظور کر لی اوکے مگر یہ اصول ویانہ صرف باقیوں کے اوپر بھی لاگ ہونا چاہیے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں مجھے کوئی اطراب نہیں سنو جوید شودرہ دی کڑی پا جی میں تھے آپ شودرہ دا میں تھے چلنا کہ سنو جوید الیکشن گڑے میں تو وہ جو برہمنا دی کورٹ رہا کرتی اور سنو جوید اسے کیس چندرے میں وہ دی بڑی تکلیف ہے میں میں صرف ایک بات کہتا ہوں اور یہی مسئلہ عمران خان کے ساتھ تھا یہی مسئلہ جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ تھا یہی مسئلہ زرداری صاحب کے ساتھ تھا یہی مسئلہ آ جائے یہ مسئلہ آگے بھی ہوگا اور وہ ہے رول آف لا رول آف لا جو ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے سر قانون سب کے لیے برابر ہو عمران خان یہ بات کہتے ضرور تھے پاہین نے کیتی میشہ دون بڑی انہیں نوصر بات ساتھا تھا پاہین بیتاج بادشاہ ہے نا انہیں تے جو کیتا سو کیتا تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری باری آوے میہ نوازشیدی باری آوے پرنامہ چو کاما گڑے ایلیکٹڈ پرائیم نیسٹر کار پہ ہی دیو ایلیکٹڈ اور پرویج لائی دی باری آوے تے سر چیزیں ڈیفرنٹ ہو جن اتنی سی بات ہے پلاٹ دے نا بھی لکایا سی نا سر ٹھیک ہے یہ دس مر لے کے پلاٹ کر رولا تھا جتے پرویج لائی صاحب جو ہیں وہ الیکشن لندے کے لیے نا اہل قرار پائے تھے بہرحال سپریم کورٹ کا فیصل ہے سر اس کو پر عمل ہوگا اب اگر اس کے باوجود نہ جتے تے فیٹ کی کرو گے سوال میں رائی ہے اب جو نواز شریف کے ساتھ ڈبل گیم والی بات ہے میں اس کی طرف آنے لگوں وہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیکشن دے کنے دن رہ گئے چھبی طریقے ہیں آٹھنو لیکشن ہے تے میاں نواز شریف دن آلات ہو گیا پائنٹ ڈبل گیم ہو گئی آپ یاد کریں بلاول بھٹو زرداری نے ایک بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ کہتے تھے مجھے کیوں نکالا اب وہ کہے گے مجھے کیوں بلایا گالو اس پاس سے تیری چاہ رہی کے تھے ایک خیال تھے بندے سے ذہن چاندہ نا ٹھیک ہے لیکن یوتی اس بات کو بہت زیادہ پھیلارہے ہیں اور وہ یہ بار بار آپ کو کہتے دکھائی دے رہے ہیں سنائی دے رہے ہیں ٹی بیوں کو بڑا جو شورو گوگا پڑا ہویا ہے میں کل بھی ایک پروگرام دیکھ رہا تھا بڑے سینئر وہ انکر ہیں میں نام ان کا نہیں لوں گا وہ سب ان سے واقف ہیں انہوں نے اندروں جو انہوں نے پاٹ پاٹ کے بار عمران خان دی محبت اور نواز شریف دی نفرت آ رہی سی لیکن وہ ایک بہت بڑے چینل کے پر بیٹھے ہیں لہذا انہوں نے دی گالدہ بڑا وزہ نہیں گا ہے اور وہ جیڑے انہوں نے تجزیہ نگار بائے سن اوہی سارے اپنے نال دی بائے سن اسے رکھیا ہم دا نا کوئی پہین میرے نال دا تھی میں دستہ کہ قانون کیا ہوتا اور آئین کیا ہوتا اور آرٹیکل سیونٹین کیا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے ساری ڈی ڈی اوقات کوئی نہیں ہم اپنے پلیٹ فارم سے بات کر دیتے ہیں تو میں آپ سے ایک زرشیہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جناب یہ بڑا خوف ہے کہ حضور اونا خفیہ جیڑا ووٹر ہے نا خموش ووٹر او کو کم پا دے گا خوف جو ہوتا ہے نا وہ سر یا چور دا ہندہ یا ساپتہ ہندہ ہے جب وہ سامنے آجے نا تو پھر وہ دا خوف مقجل ہے ٹھیک ہے تو اب بھی تک یہ سوچ رہے سمجھ رہے ہیں کہ جناب وہ خفیہ ووٹر یا خموش ووٹر بڑا خطرناک ہے میں زیادہ دور کی باتیں نہیں کرتا یہ ویہاڑی عرب والا میں اسی کی بات کر لیتا ہوں باقی میں کسے پاسے دی گل نہیں کرتا بورے والا سوری یہاں پر میاں نواشیب گئے چالیس پچاس ہزار لوگ وہاں پر ان کی تقریر سننے کے لیے موجود تھے مریم نواز نے تقریر کی میاں صاحب اپنی تقریر کے بعد مریم کی تقریر کرواتے ہیں جس کا مطلب بڑا کلیہ رہا ہے کہ پائیں نہ میرے بعد ہے گیجے اتیان کرنا میرے بعد ہے گیجے تو وہ اپنی بیٹی کو عوام کے ساتھ ڈریکٹ کر رہے ہیں عوام کو براہ راست یہ میسج کر رہے ہیں بڑی سمپل سٹیٹ بات ہے وہاں پر اگر خفیہ ووٹر وہ تو خطرہ ہے چلی پنچہ ہزار بندہ سڑک دکھ لوگ کے نواز شید نعرے مار رہے ہیں مریم کے نعرے مار رہے ہیں جو ان کے لیے اتنی تھنڈ میں گھر سے نکل گھر وہاں پر آیا ہے پیڑا کٹ کے اپنی دیڑی پان کے اپنے لیڈروں کی بات سننے کے لیے وہ تو تانو کوئی خطرہ نہیں یعنی دو چار ہزار ایسے ایکٹیویسٹ جو منظر عام پر نہیں ہیں ان سے یہ خوف زدہ ہیں یا خوف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور چلی پنچہ ہزار ایکٹیویسٹ جو سامنے کھڑا نعرے مار رہے ہیں وہ دیکھ اندھے نے کوئی گلی نہیں وہ پہنے کوئی مطلب تنیا بھی جائے ہے چلی پنچہ ہزار کہ گونگلو کھلوتے اتھے کھلوتے ہیں انسان نہیں کھلوتے ہیں اچیب لوجکس ہے اگر وہ دو چار پانچ دس ہزار بندہ جو ہے ایکٹیو ہوگا چلی پنچہ ہزار ایکٹیوے گا اتھے ہونی ایکٹیوے اتھے کوئی وائب نہیں ہوگی اتھا کوئی واقعہ نہیں ہوگا اتھے کار دے گال نہیں مننگے انہ دے ملے دار گال نہیں مننگے اچیب گفتگو ہے جو کہ مسلسل کی جارہی ہے میری ایک بڑے علا پائے کے افسر سے بھی ملاقات ہوئی آج اور وہ بھی اس خوف کا شکار دکھائے دی میں نے ان سے بھی گال کی تھی میں کہا پائے نا اتھا سوئے تا کوئی جواب ہے تاڑ گو جیڈی میں تاڑنا گال کر رہا تو کہہ دے یار ایسے انگلتے دیسی سوچے یعنی میں کہا پھر سوچ لیا کرو ٹیم سر یعنی سامنے جڑا کھلوتا ہے اوہ تو نہیں کفرڑا تو اس کے مطلب ہے جس سے گھبرا رہے ہیں وہ انہیں مثال دینا یا چور یا ساپ تو آسنین کے سامنے تو وہ ہیں یہ تو ثابت کیا ہے میران خانے ٹھیک ہے اور باقی جڑے نے چورلی گل میں نہیں کہندہ وہ تو عدالتوں نے ثابت کرنا ہوتا ہے میں تو کہاوت کے طور پر مثال دی آپ کو یعنی اپنی بات کی حق میں ایک دلیل دی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سنم جوید با مقابلہ مریم نواز سنم جوید با مقابلہ سردار ایاسردق سنم جوید با مقابلہ خاجہ عمران نظیر یہ تین الیکشن لاہور کے اندر سنم جوید کنٹیسٹ کر رہی ہیں خود وہ جیل میں بیٹھینی ہیں اب ان کے ووٹوں کی راکھی کون کرے گا یہ انتظام جو ہے سنم جوید نہیں کرنا ہے اے نم مریم نواز پر پڑھا کہ انہیں انتظام کرنا ہے یا خاجہ عمران نظیر نے کرنا ہے یا سردار ایاسردق نے کرنا ہے اسی طرح چودری پرویزلیں جیل میں ہیں وہاں پر ان کا پولنگ ایجنٹ کون ہوگا وہاں پر ان کا جو بنتے ہیں پرسیاں بڑھا کے دینا لے اوک تھے بیٹھن کے یہ انتظام پرویزلائی اینڈ کمپنی نے کرنا ہے اے اوہ دے مدے مقابلنے کوئی ریجے کرنا ٹھیک ہے تو آٹھ فروری کو جب شام چیپ اجی کے بعد رزلٹ آنے شروع ہوں گے تو پھر بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھولیں گی پھر شاید بات سمجھ آئے کہ الیکشن لڑنا خالہ ہی دا وڑا نہیں ہوتا جان جوکوں اور کام ہیں فیزیکلی فینانشلی مورلی پولٹیکلی سوشلی ہر حوالے سے آپ کو انوال ہونا پڑتا ہے پھر جاگے لوگ آپ کے لئے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور جتنا ہرنا اگلی گال جے پھر اس تو مات جے مزاق نہیں ہے ٹھیک ہے بھر جو میں پرس انفرمیشن دی اور جو میرا خیال تھا وہ نے آپ سے شیئر کر لیا ہے آپ دو سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فرمک دیتے ہیں ملتے گئے بھی لاغ میں